ساگر بھائی نے جہاں سے سفر چھوڑا ہے اسی کو آگے بڑھانے کے لئے میں جنب شکیل مبارک پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اس کی باتیں کیا کرتے ہو وہ لفظوں کا بانی ہے اس کی باتیں کیا کرتے ہو وہ لفظوں کا بانی ہے اس کے کتنے لہجے ہیں اور ہر لہجہ لافانی ہے مبارک پور کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کرنے والا شاعر جنب شکیل مبارک پوری آپ سب کی خوبصورت سماتوں کے حوالے ٹھیک ہے ایک مطلع چنشیر آپ سب کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں اسی پورانے انداز میں آپ نے حکم دیا ہے بارال میرا موٹ کچھ اور تھا پڑھنے کا چار مصرے پیش کرتا ہوں خدا کی قدرت چار مصرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص آفرہ مجھا کریں جی عطا کریں شکیل بھائی مفلسوں کو وہی خوشحال بنا سکتا ہے مفلسوں کو وہی خوشحال بنا سکتا ہے مفلسوں کو وہی خوشحال بنا سکتا ہے پونجی پتیوں کو بھی کنگال بنا سکتا ہے کیا کہنا شکیل بھائی بہت اچھا مطلع ہے بہت شکریہ آف عزاد کا کہ آف عزاد نے اپنی محبتوں سے نوازا میں پیش کرتا ہوں بطور خاص مجھا کریں مفلسوں کو وہی خوشحال بنا سکتا ہے مفلسوں کو وہی خوشحال بنا سکتا ہے پونجی پتیوں کو بھی کنگال بنا سکتا ہے پونجی پتیوں کو بھی کنگال بنا سکتا ہے وہ شیر پیش کرنے جا رہا ہوں یہ شیر کے لیے میں نے مطلع کی ضمت دی ساگر ایائی صاحب شاہد گوھر صاحب جاویز مبارک پوری صاحب اور تمام شورہ اکرامیات شریف رکھتے ہیں میں سب ہی کو شریف کرتا ہوں اس شیر میں بطور خاص مجھا کریں پونجی پتیوں کو بھی کنگال بنا سکتا ہے اتنا ہی تیرا او نا سائنس کے بل بوتے پر اتنا ہی تیرا او نا سائنس کے بل بوتے پر اتنا ہی تیرا او نا سائنس کے بل بوتے پر ساری دنیا کو وہ نا پال بنا سکتا ہے ساری دنیا کو وہ نا پال بنا سکتا ہے جی بہت شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ جی بھی جی میں پڑھتا ہوں دوستو دوستو شائری اشارے و کنائے کا نام ہے نام لے لیا شائری کھاسم میں اشارے میں آنے والے وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ لیکن حالا کے پیش نظر یہ چار مچھرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام ہی حضرات بہت اور خاص مراجعہ جو ویراست کا ہے سامان بچانا ہوگا جو ویراست کا ہے سامان بچانا ہوگا میرا چھوٹا بھائی کمر جاوید کمر ندیم دیکھئے کبھی کبھی کنسیزن میں معاملہ بگڑ جاتا ہے ہاں ندیم بڑی اچھی نظامت کر رہا ہے اس وقت پورے ہندوستان میں اللہ کے فضل و کرم سے آفادات کی دعاوں سے بہت ہی مقبول اور بڑی اچھی نظامت فرما رہا ہے میں اس کے حوالے سے یہ مطلع پیش کرتا ہوں دوستو ملائدہ کریں جو ویراست کا ہے سامان بچانا ہوگا جو ویراست کا ہے سامان بچانا ہوگا ہم کو ہر حال میں ایمان بچانا ہوگا سامان بچانا ہوگا سامان بچانا ہوگا ہر حال میں ایمان بچانا ہوگا یہ سبق دل پر زہرہ سے ملا ہے ہم کو یہ سبق دل پر زہرہ سے ملا ہے ہم کو یہ سبق دل پر زہرہ سے ملا ہے ہم کو شولہ ظلم سے قرآن بچانا ہوگا شولہ ظلم سے بہت اچھے شولہ ظلم سے قرآن بچانا ہوگا او چار مصر اسی پس مندر میں یہ ناچیز شکیل مبارک پوری پیش کرتا ہے یہ خیر آباد کی نظر کرتا ہے بطور خاص ملائدہ کریں ہم وفادار ہیں وعدے کو وفا کر دیں گے ہم وفادار ہیں وعدے کو وفا کر دیں گے ہم وفادار ہیں وعدے کو وفا کر دیں گے ہم وفادار ہیں وعدے کو وفا کر دیں گے حق جو ہے ملک ہم پر وہ ادا کر دیں گے یہ قوم ہمیشہ آگے آگے رہی ہے سرحد پہ بھی آگے رہی ہے اور آزادی میں بھی ہمارے علماء اکرام نے اپنی جان کی آوتی دی ہے میں پیش کرتا ہوں ایک شیر بطور خاص ملائدہ کریں موت بھی ڈرتی ہے میدہ میں مسلمانوں سے کیا کہنا کیا کہنا موت بھی ڈرتی ہے میدہ میں مسلمانوں سے موت بھی ڈرتی ہے میدہ میں مسلمانوں سے ہم کو چھیڑو گے تو کوہرام بابا کر دیں گے بابا 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 بہت اچھے شکل بھائی زندہ بات بابا بابا کر دیں گے جی جی کامل بھائی کامل بھائی بھائی دیکھئے کامل بھائی مکمل اپنی محبتوں سے دعاوں سے نواز رہے ہیں مبارک اور پورا جلہن سے چل کر کے یہاں تشریف لے آئے ہیں آپ حضرات کی محبت میں اور عدب نواز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوستو آئیے بہت سا حکم ہے کلام پیش کرنے کا لیکن وقت نہیں ہے میں ایک مطلع دو تین شیر آوٹ پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں جی بھائی مطلع پیش کرتا ہوں دوستو ملاحظہ کریں بس آپ ہیں تو بلکل انشاءاللہ میں پڑھوں گا جی میں پڑھتا ہوں بھائی مطلع پیش کرتا ہوں خدا اے پاک کا خدا اے پاک کا منشاء بدل نہ پاؤ گے خدا اے پاک کا بطور خاص شاہد گوھر صاحب آجاو دھر آجاو دیر آئے درستہ بڑھ بھائی مطلع پیش کرتا ہوں نبی نے جو دیا نبی نے جو خطبہ بدل نہ پاؤ گے دیا نبی نے خطبہ بدل نہ پاؤ گے دیا نبی نے جو خدا اے پاک کا خدا اے پاک کا منشاء بدل نہ پاؤ گے دیا نبی نے جو خطبہ بدل نہ پاؤ گے دیا نبی نے جو بھائی ہمارے محترم اجمل بھائی میڈیا مشاعرہ جو آج کے اس مشاعرے کو کور کر رہے ہیں ایک شعر ان کی نظر کرتا ہے یہ شکیل مبارک پوری بطور خاص ملازہ کریں لباس و تاجو لباس و تاجو حکومت بدل تو تم لیکنے لباس و تاجو لباس و تاجو حکومت بدل تو تم لیکن مزاج امتے مزاج امتے آقا بدل نہ پاؤ گے مزاج امتے بہت اچھے شکیل بھائی بہت اچھے شکیل بھائی بہت اچھے شکیل بھائی اگر میری آواز سن رہے ہوں تو یہاں پانے کا انتظام کر دیں پانے کی بہت سا ضرورت ہے اگر یہ کھا دیں ہے پانی یہ پیش کرتا ہوں لباس و تاجو حکومت بدل تو تم لیکن لباس و تاجو حکومت بدل تو تم لیکن مزاج امتے مزاج امتے آقا بدل نہ پاؤ گے مزاج امتے او یہ بھی شیر ایمان کی روشنی میں پیش کرتا ہوں بطور خاص نہ دکھ رہے جہاں میں زندہ ہیں جب تک نبی کے شہدائی جہاں میں زندہ ہیں جہاں میں زندہ ہیں جب تک نبی کے شہدائی جہاں میں زندہ ہیں جب تک نبی کے شہدائی کلام پاک کیا کلام پاک کیا ارے نکتہ بدل نہ پاؤ گے کلام پاک کیا کلام پاک کیا نکتہ بدل نہ پاؤ گے بہت شکریہ بھائی اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو بہت شکریہ پیش کرتا ہوں بتو رہے جہاں میں زندہ ہیں جب تک نبی کے شہدائی جہاں میں زندہ ہیں جہاں میں زندہ ہیں جب تک نبی کے شہدائی جہاں میں زندہ ہیں جب تک نبی کے شہدائی کلام پاک کیا کلام پاک کیا نکتہ بدل نہ پاؤ گے کلام پاک کیا اور بہت ایک زہر کے ساتھ مکتہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملا جکرے بوتوں کے پوجھنے بوتوں کے پوجھنے والو شکیل کہتا ہے بوتوں کے پوجھنے بوتوں کے پوجھنے والو شکیل کہتا ہے ہمارا قبلہ ہمارا قبلہ کعبہ بدل نہ پاؤ گے ہمارا قبلہ کعبہ بدل اے شکیل بھائی اے شکیل بھائی آئیے شکیل بھائی کچھ اور پیس کر دیجی مجھے بھی اس کا خیال ہے بھائی لیکن کوئی جو سو کی بھی خواہش دیا اور میرے حضیفہ بھائی دیکھیں ابھی تشریف لے آئے ہیں ان کا حکم تھا ماں باپ کے حوالے سے جو میری ایک نظم ہے اس کے دو بند میں پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں بس دو چار منٹ میں آپ کا وقت لوں گا حضیفہ بھائی بھائی کی بچی کی بیرادر ابھی کمر ندیم نے بتایا امہ امارا امہ امارا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے حیات فرمائے میں مطلع جو بند اس نظم کے پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں دوستوں ملاحظہ کریں گے بہت اچھا سن رہے ہیں اچھی شاعری پر داد دے رہے ہیں میرا موٹ تھوڑا سا آپ نے بنا دیا ہے جس کلام کے ذریعے میری شناک میری جو پہچان میں پیش کرتا ہوں بتا رہے ہیں جی کیا شکل میں پانی پھیں گے نہیں نہیں اللہ کا بہت احسان ہے آفادات کی دعائیں ہیں وہ اصلاح وقت نہیں ملا پان تھا موں میں جس کی وجہ سے وہ میں پیش کرتا ہوں دوستوں اسی انداز میں ملاحظہ کریں میں پیش کرتا ہوں اور خضوری میں اپنے شورہ اکرام کو بھی شریک کرتا ہوں اس کلام میں بابا رہا انہوں نے سنا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آفادات نے سنا ہے میں پیش کر رہا ہوں حضیبہ بھائی کے حکم کی تعمل میں دیکھیں وہ بیٹھے ہیں سامنے ہاں میں ایسے نہیں ان کا حکم ہے حضیبہ بھائی پڑھو جی میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں ماباپ کی خدمت میں ماباپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ ماباپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ کیا کہنا بھائی شکیل پہلا بات پیش کرتا ہوں دوستو ملاحظہ کریں کرو ماباپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی کرو ماباپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام میں یہ خدمت عطا ہوگی بفیدے کبریاں روزی میں بھی برکت اللہ کی رحمت سایہ پہ گن ہوگی مثل قمر قسمت جلوہ پہ گن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پاک لگاؤ بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت بران کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ بہت بہت تبید کی ضرورت نہیں آپ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں اگر ہم ایک طرف اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اگر دوسری طرف اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری ساری عبادت اور ریاضت رائے گاں اور بیکار میں پیش کرتا ہوں ایک بند بطور خاص مراجع کریں جی عطا ہو قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ نہ بھول لیتے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھا پا دیکھ کہ ماں باپ کا ہر کس نہ گھبرانا اگر کپڑے ہوئے مئلے تو دھو ناشاؤ قسے ان کو یہ موقع ہاتھ آئے تو غنیمت تم اسے سمجھو داٹے اگر تم کو موہ سے نہ کچھ کہنا سب تلخ باتوں کو جب جاب تم سہنا ہس ہس کے مصیبت میں بھی یہ بار اٹھاؤ ہس ہس کے مصیبت میں بھی یہ بار اٹھاؤ مصیبت مصیبت جو لگا لگایا ہے پہ ہم سلایا ہے تھپکی تمہیں دے کر جھولا جھولایا ہے ماں باب مصیبت مصیبت دل دلو جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ